قرآن مجید کا شورہ نمبر 53 شورہ نجم بنامِ خداِ رحمان و رحیم قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب کرے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بیکا ہے وہ خواہش سے نہیں بولتا یہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے شدید قوت والے نے انہیں تعلیم دی ہے جو صاحبِ قوت پھر اپنی شکل میں سیدھا کھڑا ہوا اور جب وہ بلند ترین افوہ پر تھے پھر وہ قریب آئے پھر مزید قریب آئے یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا پھر اللہ نے اپنے بندے پر جو وہی پھیشنا تھی وہ وہی پھیجی جو کچھ نظروں نے دیکھا اسے دل نے نہیں چھٹلایا تو کیا جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم لوگ اس کے بارے میں ان سے چھکڑتے ہو اور باتحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا صدرت المنتحہ کے پاس جس کے پاس ہی جنت الماوہ ہے اس وقت صدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا نگاہ نے نہ انحراف کیا اور نہ تجاوز باتحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا ہے اور پھر تیسرے منات کو بھی کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اشداد میں گڑ لیے ہیں اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے انسان جو آرزو کرتا ہے کیا وہ اسے مل جاتی ہے اور دنیا اور آخرت کا مالک تو صرف اللہ ہے اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت کے بعد جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں حالانکہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان تو حق تک پہنچنے کے لیے کچھ کام نہیں دیتا بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مو پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے مو پھیرتا ہے اور صرف دنیاوی زندگی کا خواہاں ہے یہی ان کے علم کی انتہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرورتگار یقیناً جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دے جو لوگ گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے اشتنا برتے ہیں سوائے گناہان صغیرہ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرورتگار کی مغفرت کا دائرہ یقیناً بہت وسیع ہے وہ تم سے خوب آگاہ ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور جب تم اپنی ماں کے شکم میں ابھی جنین تھے بس اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتاؤ اللہ پریزگار کو خوب جانتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے موں پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا اور پھر رک گیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے وہ دیکھ رہا ہے کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے حق اطاعت پورا کیا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش انقریب دیکھی جائے گی پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ منتحہ مقصود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور وہی رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے اور یہ کہ وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے ایک نتحے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے اور یہ کہ دوسری زندگی کا پیدا کرنا اس کے ذمہ ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور ثابت سرمایہ دیتا ہے اور یہ کہ وہی ستارہ شورہ کا مالک ہے اور یہ کہ اسی نے آدھے اولہ کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی پھر کچھ نہ چھوڑا اور اس سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ یقیناً سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے اور اُلٹی ہوئی بستیوں کو گرا دیا پھر اُن پر چھایا جو چھایا پھر تُو اپنے رب کی کونسی نعمت پر شک کرتا ہے یہ پیمبر بھی قدشتہ تمبیہ کرنے والوں کی طرح ایک تمبیہ کرنے والا ہے آنے والی قیامت قریب آہی گئی ہے اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں کیا تم اس کلام سے تاجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم لغویات میں مگن ہو بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو موسیقی